ٹو جے اور ٹوپک اس کاسم's ڈ شوز کاسم کے پرانے جوتے عربیان نائٹس ار رچ مائزر کاسم لیبڈ ان بغداد ایک امیر کنجوس کاسم بغداد میں رہتا تھا کاسم's arms are too short to reach his pocket کاسم کے ہاتھ اتنے چھوٹے ہیں کہ جیب تک نہیں پہنچتے سیڈ ون نیبر ایک پڑوسی نے کہا he buries his money in the ground وہ اپنی رقم زمین میں چھپاتا ہے سیڈ and other دوسرے نے کہا perhaps he thinks شاید وہ خیال کرتا ہے it will grow like a plant یہ پودے کی طرح اگے گی کاسم hides his money in drawers کاسم اپنی رقم درازوں میں چھپاتا ہے سیڈ and other neighbor دوسرے پڑوسی نے کہا کاسم was too miserly to buy soap اور new clothes کاسم بہت ہی کنجوسی سے سابن اور نیک کپڑے خریتا every time a hole appeared in his clothes ہر دفعہ اس کے کپڑوں میں ایک سراخ ہوتا کاسم mandate it کاسم اس میں پیوند لگاتا he wore the same shoes for twenty years وہ ایک ہی جوتے بیس سال سے پہن رہا تھا he mandate them so often وہ اکثر اس کی مرمت کرتا that they became huge and heavy جس کی وجہ سے وہ بڑے اور بھاری ہو گئے everyone made jokes about کاسم's shoes ہر کوئی کاسم کے جوتوں کو لے کر مزاق بناتا کاسم only took bath once a year کاسم صرف سال میں ایک دفعہ نہا تھا one fine morning he decided ایک اچھی صبح اس نے فیصلہ کیا today is the bath day آج نہانے کا دن ہے he left his old shoes on the steps of the baths and went inside اس نے اپنے پرانے جوتے ہمام کی دہریز پر اتارے اور اندر چلا گیا the servants of the bath were good at their job بات میں ہمام میں کام کرنے والے ملازم بہت اچھا کام کرتے تھے it was hard work but at last کاسم was clean again یہ مشکل کام تھا لیکن کاسم دوبارہ صاف ستھرا ہو جاتا meanwhile اسی دوران another man decided to visit the baths دوسرے آدمی نے بھی ہمام میں جانے کا فیصلہ کیا his shoes اس نے اپنے جوتے اٹھارے and left them on the steps اور انہیں دہلیس پر چھوڑ دیا he saw کاسم's shoes اس نے کاسم کے جوتے دیکھے and said to the servant at the door اور دروازے پر ملازم سے کہا remove کاسم's shoes کاسم کے جوتے یہاں سے اٹھاؤ the servant picked up the old shoes with a long stick ملازم نے پرانے جوتے لمبی چھڑی کے ساتھ اٹھائے he put them in a dark corner اس نے انہیں اندھیرے کونے میں رکھ دیا then کاسم came out of the bath جب کاسم ہمام سے باہر آیا he saw the other man's shoes in the steps اس نے دہلیس پر دوسرے آدمی کے دو جوتے دیکھے this is wonderful he cried یہ تو بہت ہی حیرت انگیز ہے وہ چلایا i always wanted shoes like these میں ہمیشہ ایسے ہی جوتے چاہتا تھا his feet felt as light as air in the new shoes اس کے پون اتنا ہلکا محسوس کرے تھے جیسے ہوا ان نے جوتوں میں when the other man came out of the baths his shoes were missing جب دوسرا آتمی ہمام سے باہر آیا تو اس کی جوتے وہاں سے غائب تھے he soon smelled کاسم's shoes اس نے جل تھی کاسم کے جوتوں کی ابو سنگی and brought them out of their dark corner اور اندھیرے کونے سے انہیں اٹھا کر باہر لے آیا he went to کاسم's shop وہ کاسم کی دکان پہ گیا thief he roach give me my shoes چور وہ چلایا میرے جوتے مجھے دو کاسم had to give the man his shoes کاسم نے آدمی کو اس کے جوتے دیئے if you steal my shoes again i shall call the police میں پولیس کو بلا لوں گا said the owner of the shoes جوتوں کے مالک نے کہا now take your shoes اب اپنے جوتے لو the angry man shouted at کاسم نراز آدمی کاسم پر چیخا کاسم was angry کاسم نراز تھا and ashamed اور شرمندہ تھا he threw the shoes over his garden wall اس نے اپنے باگ کی دیوار سے جوتے باہر پھینکے an old lady was hit on the road by the heavy shoes بوڑی عورت کو بھاری جوتوں سے سڑک پر سے گزرتے ہوئے چوٹ لگی she died on the sport وہ موکے پر ہی مر گئی her family shouted murder the police looked at the shoes اس کی family چلائی قتل پولیس نے جوتوں کی طرف دیکھا they recognized them at once انہوں نے ایک ہی دفعہ میں سے پہچان دیا کاسم was arrested and brought to the judge کاسم کو پکڑ لیا گیا اور کازی کے پاس لے جایا گیا the judge said to کاسم کازی نے کاسم سے کہا either pay twenty thousand gold pieces to the murdered women's family or you will be hanged کازی نے کاسم سے کہا یا تو تم مرنے والی عورت کے خاندان کو بیس ہزار گولڈ کے سکھے سونے کے سکھے دو یا پھر فاسی پر چڑ جاؤ گے کاسم پہ twenty thousand gold pieces کاسم نے بیس ہزار سونے کے سکھے دیئے and was free again اور دوبارہ باہر آ گیا he took off his shoes اس نے اپنے جوتے اٹھائے jumped on them انہیں اچھالا kicked them ان کو ٹھوک کر ماری and threw them into the river اور ان کو دریا میں پھینک دیا a fisherman found the shoes in his net مچھرے نے جوتے اپنے جال میں پائیں they were so heavy that the net got torn وہ بہت بھاری تھے کہ جال پھٹ کیا and all the fish escaped اور تمام مچھلیاں بھاگ گئیں the fisherman was left with the shoes only مچھرے کے پاس صرف جوتے رہ گئے کاسم's shoes کاسم کے جوتے he shouted وہ چلایا کاسم will pay for my net کاسم میرے جال کی قیمت ادا کرے گا the fisherman was a huge strong man مچھرہ ایک بڑا مضبوط آدمی تھا he took the shoes to کاسم's shop and threw them at him وہ جوتے کاسم کی دکان پر لے گیا اور اس پر انہیں پھینکا your shoes tore my net تمہارے جوتوں نے میرا جال پھارتی ہے yelled the fisherman fisherman مچھرہ چلایا کاسم had to pay for his net کاسم نے اس کے جال کی رقم ادا کی after the fisherman had left جیسے ہی مچھرہ چلا گیا کاسم buried the shoes in the garden کاسم نے جوتے باق میں چھپا دیئے دفن کر دیئے soon the news spread in the town that کاسم had buried a treyor in his garden جلد ہی خبر کسپے میں پھیل گئی کہ کاسم نے خزانہ باق میں چھپایا ہے and a crowd of people were seen looking for it اور ایک لوگوں کا حجوم اسے دیکھنے کے لیے آ گیا no one believed him کسی نے اس پر یقین نہیں کیا and eventually کاسم paid each one of them a gold coin to get rid of them آخر کار اس نے ان سے جان چھڑانے کے لیے ہر ایک کو سونے کا ایک سکہ دیا کاسم picked up his shoes in grief کاسم نے غم میں اپنے جوتیں اٹھائے and ran to the judge's office اور قاضی کے دربار کی طرف بھاگا what can I do with these terrible shoes میں ان مسیبت زدہ جوتوں کا کیا کروں he asked اس نے پوچھا he نے التجا کی کاسی سے کہ اس کے جوتوں کو جیل میں ڈال دیا جائے from today I have no shoes میرے کوئی جوتیں نہیں ہیں please write in your report that کاسم does not own any shoes he does not have any money either مربانی کر کے اپنی دستاویز میں لکھیں کہ کاسم کے پاس کوئی جوتیں نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کوئی پیسے رکھتا ہے the judge watched کاسم کو کاسی نے کاسم کو جاتے ہوئے دیکھا the miserly old man was walking barefoot بڑا آدمی کنجوسی کی وجہ سے ننگے پاؤں چل رہا تھا he has learnt a lesson وہ سبق سیکھ چکا تھا the judge said to his servant کاسی نے اپنے کشوز اگر کاسی نے دوبارہ کمینگی یا کنجوسی دکھائی تو ہم اس کے جوتے اسے دکھائیں گے thank you